کہ کسی ٹریبیوزن میں نہیں جانا کسی الیکشن کمیشن میں نہیں جانا کسی عدارت میں نہیں جانا داندری کی تحقیق پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ایک سال ہو گیا ہے نہ اس کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ اس کے کوئی قواعد و ضوابط تیہ ہو سکے ہیں تو حکومتی بینچو نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اتنی بڑی داندی ہوئی ہے کہ کسی ادارے کے سامنے شکایات پیش کرنے کی کنجائش کی نہیں آج ہمیں کہتے ہو کہ تم الیکشن کمیشن میں جاؤ تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا کیس اسی الیکشن میں زیر سمات ہے پانچ سال ہو گئے وہ ناجائز حکمران پارٹی کی فورن فنڈنگ کے کیس فیصلہ نہیں کر سکتا وہ داندی کا کیس کیسے فیصلہ کرے گا آج بھی خود تحریک انصاف کے اکبر اس بابر صاحب رل رہے ہیں بچارہ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں حساب دیا جائے تم لوگوں سے حساب مانگتے ہو اور خود اپنے حساب کے حوالے سے کسی ادارے کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں دوسری پارٹیوں کے تو افراد پر تمہیں اتراز ہے کہ انہوں نے کرپسن کی ہے یہاں تو پوری پارٹی اور پورا ٹپ پر کرپ ہے ایسی قابل احساب پارٹی آج پاکستان پر حکومت کر رہی ہے کیا ہم اس کی حکومت کو تصریم کر سکتے ہیں تو بات بڑی واضح ہے کہ ان حکمرانوں کو جانا ہوگا عوام کو ووٹ کا حق دینا ہوگا اور اس کیلوہ اب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک ہے یہاں اجتماع کرنے کے بعد اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا سفر رکھ گیا آج کئی صحافی حضرات کے ساتھ میری بات ہے کہ جی آپ یہاں سے جائیں گے تو جیسے وہ اس کو پسپائی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں میں نے کہا ہم یہاں سے جائیں گے تو آگے پیشرف کی صورت میں جائیں گے آگے بڑھ کر اس سے صح حملہ کرنے کی طرف جائیں گے اور حکمرانوں کو بتائیں گے کہ آج ایک اسلام آباد بند ہے انشاءاللہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا جائیں گے آج ایک اسلام آباد میں اجتماع ہے پورے پاکستان کو اجتماعگاہ بنا کر دکھائیں گے لیکن یہ سفر رکے گا نہیں یہ سحلاف اب تھمے گا نہیں آگے بڑھے گا اور اپنے مقصد کے حصول تک اپنی جنگ جاری ہے میرے دوستوں مجھے کہا کیا کہ جی آپ کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک تو میں نے کہا کہ ڈی چوک کو بہت تنگ جگہ ہے یہاں تو بڑے کھلی فضا ہے اور پھر بھی زمین تنگ ہو گئی ہے یہاں کے اور وہاں کے ایک ہی اسلام آباد ہے لیکن اگر کارکن جذبات کی بنیاد پر کہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے میں نے کل بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ جب تمام حصر اختلاف اور اس کے قائدین ہمارے ساتھ ایک اسٹریج پر ہیں تو ہم اگلے اخدامات کا فیستہ بھی باہر مشاورت کے ساتھ کریں اور یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہر فیصلے میں ہم کی رہنمائی بھی لیں ان کی مشاورت بھی لیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی پریشان ہے اس اجتماع سے وہ یا اسرائیل ہے اور یا قادیان ہے وہی پریشان ہے اس سے کیوں پریشان ہے آپ انیس سو چھانوے کا مئی کا نوائے وقت پڑھیں اس نے واضح طور پر یہ سرخی لگائی تھی کہ دو ہزار بیس میرے محترم دوستو آپ کے آج کے اس اجتماعے ان کے پینتیس چالیس سالہ سرمایہ کاری پر پانی پھیر اب آنے والے تین چار دہائیوں تک پاکستان میں کسی کو جرت نہیں ہو سکے گی کہ وہ اسرائیل کو تصنیم کرنے کی بات کریں کوئی مائی کالال اس کی جرت نہیں کر سکتا قادیانیوں کے سربراہ نے اس حکومت کے آنے کے بعد ایک ماہ پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دینے کے شک اب ختم ہونے کو ہے یہ کہ کس کی یقین دہانی پر وہ اسی بات کر رہا ہے ظاہر ہے اس کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی آج آپ کے اسلام نے ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا اب آنے والے کئی دہائیوں تک پاکستان کی سرزمین پر کوئی مائی کالال قادیانیوں کے غیر مسلم عقلیت کے شک کو آئین سے نکال لیں یا اس پر اتبادر کرنے کی جرد بھی نہیں پاکستان کا مطلب کیا امریکہ کا جو یار ہے اسرائیل کا جو یار ہے ایڈیا کا جو یار ہے قائد ملت اسلامی امانا فضل الرحمان میرے دوستو آئین پاکستان کی اسلامی زفات جس کے بارے میں کافی عرصے سے بین الاقامی دباؤ کے تحت یہاں کے حکمران اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس میں رت و بدل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں اب کسی کو جرد نہیں ہوگی کہ وہ پاکستانی آئین کی اسلامی دفعات کو جہد سکے میرے دوستو جس طرح بین الاقامی سطح پر ہمارے دینی مدارس کے خلاف سادشے ہو رہی ہیں ان کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس اس پرنسغیر اور پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا مضبوط علوان ہے کہ جسے محوکرنے کی جرت کی گئی تو پھر انہی کا خاتمہ ہوگا مدارس کا خاتمہ نہیں کیا جائے میرے محترم دوستو مزے لے لیے تھے انہوں نے ہر الیکشن آتا ہے اس میں مداخرت کی جاتی ہے اپنے مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہماری فوج جو ہمارے لیے محترم ہے وہ ہر حال میں اس بات کو تیہ کرے گی کہ پاکستان کے عام انتخابات سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اس سے ہمارا ادارہ متنازع ہوتا جا رہا ہے ہماری فوج متنازع ہوتی جا رہی ہے ہم پاکستانی فوج کو متنازع نہیں بنانے لینا چاہتے ہیں ایک واپس جانا ہوگا ہمیں آئین کی عملداری کی طرف آئین کے اندر تمام محکم آجات اور تمام اداروں کے کردار کا اپنا دائرہ ہے اور اپنے دائرے سے وابستہ رہیں گے کوئی فساد ملک میں نہیں آتا اور یہ بات سب میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ اثر نو ایک عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے ہم آئین سے بہت دور چلے گئے ہیں ہر ادارہ اپنی مداخلت کر رہا ہے عوام مطمئن نہیں ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی آئین کی حیثیت کیا ہے لہٰذا سب اداروں کو بیٹھ کر یہ تیہ کرنا ہوگا کہ آئین وہ محترم ہے وہ سپریم ہے اس کی بنیاد پر ہم بلک کا نظام چلے گا اور یہ اہد و پیمان آپس میں کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کے آئین کی عملداری اور اس کے تحت ہم اپنے وطن عزیز کے نظام کو چلا سکیں جمہوری ادارے بیمانی ہو کر رہ گئے ہیں جمہوریت محض نام کی ایک چیز رہ گئی ہے ہر سخص الیکشن میں عوام کی طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ہم آج اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب فیض عوام کریں گے عوام کو ووٹ کرے گا عوام کے ووٹ کو عزت دینے ہوگی عوام کے ووٹ کو امانت سمجھنا پڑے گا اور عوام جو فیضہ کریں جس کے بارے میں کریں ہمیں عوام کے فیضے پہ اعتراض نہیں ہوگا لیکن عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں کیجازت ڈالات تکمی قائد تاری جاست کو قائد تاری امامت کو قائد تاری بزیرت کو میرے محترم دوستو بڑے شوق سے کہتے ہو کہ مدارس کے نساب کی اصلاح ہونی چاہیے اس کے نساب کو تبدیل پھرنا چاہیے مدارس تو غریبوں کے مدارس سے ہیں غریبوں کی تعلیم وہاں پر ہوتی ہے مفت تعلیم وہاں پر ہوتی ہے مصر رہائش مہیہ کی جاتی ہے مصر کتاب مہیہ کی جاتی ہے بیکن ہاؤس اور برن ہال جیسے ارب پتی لوگوں کے ادارے جہاں پاکستان کے ایک خاص طفقے کو آلہ تعلیم ملتی ہے اور عام لوگ اس کی تعلیم اس کو کلرک سے آگے جانے نہیں دیتے ان بڑے 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 لوگوں کے عرب پتیوں کے تعلیمی اداروں کی اصلاح کیوں نہیں کی جاتی اس میں تبدیلیوں کی بات کیوں نہیں کی جاتی تبدیلیوں کی بات کروگے تو تمہارے پروں کی نیچے جو بڑے بڑے مہنگ تعلیمی ادارے چل رہے ہیں پہلے ان کی اصلاح کرو پھر دینی مدارس کی بات کرو نارے تکویر قائد قدم بڑھو باوزہ بلند کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں قائد قدم بڑھو قائد قدم بڑھو اور یہ موبائل فون کی لائٹیں آخر تک چلنی چاہیے کوئی موبائل لیچے نہ ہو میرے محترم دوستو فکر کرو ذرا اس قوم کی آج پاکستان کا غریب کہاں پہنچ چکا ہے آج پاکستان کا غریب صبح و شام کی روٹے کے لئے ترز رہا ہے اپنی غربت کی وجہ سے اور اس کی اوپر مہنگائی کی وجہ سے وہ بازار سے راشن خریدے کے قابل لگ رہا اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں اس کے پاس چھٹ نہیں ہے اس کے گھر کرا دیے گئے ہیں ظالم اور جابر طبقہ غریب انسان کو جینے نہیں دے رہا آج اس غریب کی بات کرو اس غریب کی بہتری کے لئے کچھ کرو اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پاکستانی قوم پر مسلط ہونے کا کوئی آخر نہیں ہے میرے مختلف دوستو معاملات سنجیدہ ہیں اتنے آسان نہیں کہ یہ بڑا اجتماع یہاں آگیا اب اس کو جانا چاہیے اور یہ مولوی صاحبان آگئے مولوی صاحبان نہیں آئے آج اس اجتماع میں پوری قوم پیٹے ہیں آج اس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کے کارکل موجود ہیں آج اس میں تاجر موجود ہے آج اس میں ڈاکٹر موجود ہے آج اس میں انجینئر موجود ہے آج اس میں مزدور موجود ہے آج اس میں کسان موجود ہے ملک کے ہر طبقے کا فرق آج اس استماع میں آیا ہوا ہے